اچھے قسمیں پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے ان قطعہ سند کے لحاظ سے بھی یعنی یہ چین جو ٹوٹا ہے اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ چین ٹوٹ گیا ہے تو محدثین کے یہاں اس کو سختے جلی کہتے ہیں سختے جلی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اردو میں کہنا ہو آپ کو یعنی آج کی زبان میں کہنا ہو اس کا جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے بلکل کلیر ہے یہ جلی ہے کلیر ہے واضح ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں یہ چین ٹوٹ گیا ہے اس کو کہتے ہیں سختے جلی اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اندھا بھی دیکھ لے گا کہ یہاں پر کیا ہے سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو سختے جلی کہتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیکھ کر سمجھا دیتا ہوں پھر ہم لکھیں گے سختے جلی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک راوی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اس کی ولادت سے پہلے اس کی پیدائش سے پہلے اس کی وفات یہ جس سے روایت کر رہا ہے اس کی وفات ہو چکی ہے اس کی پیدائش سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر میں جا کر تو نہیں سنا ہوں یقینی بات ہے نہیں قبر میں جا کر نہیں سنا ہوں یہ تو کوئی بھی جان سکتا ہے کہ یہاں سلسلہ ٹوٹ گیا ہے بیچ میں کسی راوی کو حضب کر دیا گیا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی محضوب ہے یہاں کوئی بھی جان سکتا ہے یہ ایک چھوڑا بچہ بھی جب تحقیق کرے گا تو وہ بھی یہ پہچان لے گا کہ یہاں پر سندھ ٹوٹی ہوئی ہے سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو سکتے جلی کہتے ہیں سکتے خفی یہ ہوتا ہے دوسری قسم ہوتی ہے سکتے خفی کہتے ہیں جس سے روایت کر رہا ہے وہ اسی کے زمانے کا ہے یعنی جو روایت کرنے والا راوی ہے اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے یا بروی انہو جسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں وہ زیادہ بہتر ہے شیخ ہونا تو ضروری نہیں ہے دونوں ایک ہی زمانے میں رہے ہیں تو یہاں ہر کوئی تو نہیں پہچان پائے گا کہ یہ بھی سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے یا بیچ میں کوئی نہ کوئی شخص ہے جو کہ یہاں پہ حضف کر دیا گیا ہے اب یہ پہچاننے کے لئے ضروری کیا ہے کہ اب محدث کوئی رہتا ہے تو پہچان لیتا ہے اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ حدیث اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے صرف ایک زمانے میں ہونا یہ کافی تو نہیں ہے کہ اس سے سنا ہو حدیث تو یہاں ہر آدمی نہیں پہچان ایک زمانے میں ہونے کی اُریہ سے اسی کو کہتے ہیں سختے خفی خفی کا مطلب ہیڈے یعنی اس کے اندر جو سلسلہ جو ٹوٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے یہ ہیڈے نے چھپا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا ہے اوپر سے کہ یہاں بھی سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو بڑے بڑے محدثین ہی پہچان یہ دو قسمیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر رکھی اس کے بعد اب یہ سختے جلی کی چار قسمیں ہوتی ہیں اور سختے خفی کی دو قسمیں ہوتی ہیں مرسل خفی مدلس یہ محدثین کی الفاظ ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں اب ہر ایک کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے چھوڑی چھوڑی مولق پہلی قسم کیا ہے مولق مولق حدیث مولق ہے حدیث ضعیف ہے ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے سند میں انقطع ہے سند میں انقطع ہے سند پوری جوڑی ہوئی نہیں ہے اور یہ انقطع بھی کیسا ہے بالکل واضح ہے کلیر ہے وہ کیا ہے مولق پہلی قسمہ اس میں سے مولق مولق کسے کہتے ہیں محدثین کے یہاں جس حدیث کی سند میں مصنف جس نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جیسے امام بخاری رحمت اللہ نے امام مسلم رحمت اللہ نے مصنف کے بعد ہی ایک دو تین یا اس سے بھی زیادہ راوی حضب کر دئیے گئے کہاں سے یہ سلسلہ کٹتا ہے مصنف کے پاس سے آخری سند سے نہیں بلکہ شروع سند سے اسی لئے محدثین کہتے ہیں کہ جس کی سند کی شروعات میں ہی ایک یا دو یا دو سے زیادہ راوی پہ در پہ یعنی لگاتا گیپ نہیں لگاتا ان کو حضب کر دیا گیا ہے تو اسے معلق کہا جاتا ہے معلق کی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں معلق عربی زبان میں کہتے ہیں یہ ہینگنگ جو آپ کہتے ہیں انگلش میں ہینگ جو ہے اس کو عربی زبان میں معلق کہا جاتا ہے دیکھئے یہ کرسی ہے ہمارے پاس یہ کرسی زمین پر رکھی ہوئی ہے تو عربی میں اسے معلق نہیں کیونکہ کرسی کا تعلق نیچے سے جوڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں آپ یہ سب جو دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے لٹکی ہنچی ہمیشہ ان چیزوں کا تعلق اوپر سے جوڑا ہوا ہوتا ہے اور نیچے سے کٹا ہوا دیکھئے اب آپ جو ہے فیلحال اس بورڈ کو ہی دیکھ لیجئے یہ بورڈ یہاں سے یہاں تک ہے اس کا سلسلہ نیچے سے کٹا ہوا اسٹینڈ کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے نا تو آپ کہہ کے اوپ تو جوڑا ہوا ہے اس لئے بورڈ کو میں نے کہا کوئی ایسی لٹکی ہوئی چیز نظر نہیں آئی اسے فین ہوگا جو آپ لٹکا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ عربی زبان میں اس کو تعلیق کہا جاتا ہے لٹکا ہوا لٹکا ہوا کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہینگنگ کا اوپر سے جڑا ہوا ہوگا نیچے سے کٹا ہوا ہوگا تو معلق حدیث کی سرد بھی ایسے ہی ہوتی ہے جو نیچے سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اوپر سے جڑی ہوئی جیسے امام بخاری ہے وہاں سے حدیث کی سرد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو انہی کے پاس سے وہ سلسلہ کٹا ہوا رہتا ہے اور جڑا ہوا کہاں سے ہے اوپر سے اللہ کے رسول اس کے بعد اوپر سے جڑا ہوا نیچے سے کٹا ہوا اور اسی کو عربی میں معلق بھی کہتے ہیں جو عربی کی میننگ ہے معلق کے سیم وہی محدثین کی ٹیمینالوجی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے ان کی ہاں ٹیکنیکل جو وارڈ ہے وہ اسی کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے یہ معلق ہے معلق سمجھ میں آیا آپ کو یا پھر سے ذکر کرو معلق کیا آیا حدیث کی کتاب لکھنے والے کوئی بھی محدث کی شروع کی سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی پہ در پہ لگاتار بغیر کسی گیب سے حضب کر دی گئے ہیں تو اس کو معلق کہا جاتا عربی میں کہنا ہو تو تھوڑے سے الفاظ میں کہہ لیتے ہیں مَا سَقَسَ مِمْ مُبْتَدَئِ سَنَدَهِ رَاوِن فَأَكْسَرَ کہ جس کی سند کی شروعات سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی حضب کر دیا گیا اس کو معلق یہ معلقات صحیح بخاری میں بہت کہا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی کثرت سے معلقات بکر کی صحیح مسلم میں چند حدیثیں ہیں جو معلق لیکن صحیح بخاری میں بڑی کثرت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معلق حدیثیں بکر کی ہو سکتا ہے آپ تو یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو ضعیف حدیث کی قسمیں آپ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں بڑی کثرت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں اور صحیح حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے ہی کتاب لکھتی ہے صحیح بات ہے یہ یہ جو معلق حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی وہ صحیح بخاری کے اصل جو ہے موضوع میں شامل نہیں جو صحیح بخاری کی صحیح حدیث کہلاتی ہیں اس میں یہ شامل نہیں ہے یہ الگ حصہ ہے اس کا لیکن ہے صحیح بخاری کبھی کبھی لوگ دھکا دے رہتے ہیں اس طرح سے بیان کر کے کہ یہ حدیث کہاں ہے صحیح بخاری صحیح بخاری میں صرف نہیں کہا جائے گا اگر وہ حدیث معلق ہے تو کہیں گے صحیح بخاری میں یہ حدیث امام بخاری نے کالیقا روایت معلق ہے یہ ایسے صرف بیان کر دیں گے تو کافی نہیں ہے اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ اصل کتاب میں داخل ملک ہے بعض مسائل کے اس دلال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے بھی احادیث ذکر کی ہیں جو یا تو ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی یا انہوں نے پہلے کبھی ذکر کیا تھا اس کو پوری سند کے ساتھ دوبارہ تقرار کے ساتھ اسے پیش کرنا ان کو اچھا نہیں لگا اس کے مختلف اسباب ہیں کبھی صحیح بخاری کا درس رہا تو اس میں اسے ذکر کیا جا سکتا ہے وہ پوری ڈیٹیل بیان کی جا سکتی ہے لیکن یہاں وہ موقع نہیں ہے صرف آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ ملک حدیث کسے کہتے ہیں تو ملک حدیث کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھنے بات آگئے سند کے شروع کا حصہ شروع کا حصہ یہ اللہ کے رسول سے نہیں شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے جو محدیث کتاب لکھنے والے محدیث نے ان کی جو سند ہوتی ہے جہاں سے ان کی سند شروع ہوتی ہے اس کو سند کا شروع کا حصہ کہتے ہیں وہاں سے راوی حضب کیا گیا ہے اور یہ وہی محدیث ہی حضب کرتے ہیں ان کا اس سلسلے میں ہاتھ سے وہ حضب کرتے ہیں معلق کے بارے میں یہ بات بھی جو ہے واضح کر دو کہ معلق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ حدیث ضعیف ہی رہے گی یہ صرف معلق کی بات ہی نہیں ہے جتنی بھی ہم یہ قسمیں بیان کریں گے سب کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں گے ہر وہ حدیث جس کے ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے سند میں انقطاع ہے یعنی سند میں تسلسل کا کڑ جانا ہے سلسلے کا کڑ جانا ہے اگر یہ وہاں راوی کوئی نہ کوئی محضوف ہوتا ہے اگر اس محضوف راوی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون راوی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ راوی قابل اعتماد بھی ہے رشت وقتی ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہ جاتی ہے جی وہ حدیث ضعیف نہیں رہ جاتی ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ نکہ جو یہ پوائنٹ جو ہے اب وہ ضعیف نہیں رہ جاتی ہے ضعیف کون رہ جائے گی جس میں جو واسطہ ہے جو راوی محضوف ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل پائے ٹھیک ہے اگر یہ محضوف راوی ضعیف ہے تو حدیث ضعیفی رہ جائے گی لیکن اگر محضوف راوی صحیح صقہ ہے قابل اعتماد ہے تو وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے اگر صدوق درجے کا ہے تو حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بخاری کی جو معلقات ہیں اس میں یہ چیز موجود ہے صحیح بخاری کی جو معلقات ہیں اس میں یہ چیز موجود ہے یعنی یہ معلق حدیث ان سحی بخاری کی دوسری سندوں سے وہ جو محضوف راوی ہیں ان کا پتہ چل گیا اور اس کی تفصیل حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر دیا تھا بقیدہ اسی جو ہے سبجیکٹ پہ انہوں نے مستقل کتاب لکھا اور اس میں محضوف راوی کو بیان بھی کر دیا اسی لئے صحیح بخاری کی جو معلقات ہیں اس میں صحیح بھی ہے حسن بھی ہے حسن لِ ذاتِ ہی بھی ہے حسن لِ غیرِ ہی بھی ہے اور صرف بعض معلقات ہیں جو ضعیف ہیں لیکن ان کا ضعف بھی بہت حلقا ہے اور بہت زیادہ ضعیف تو کوئی ایک روایت بھی نہیں معلقات کی بات کے لئے حالانکہ یہ اصلِ کتاب میں داخل ہیں ان میں صحیح بھی ہے یعنی ایک تو حدیث ایسی بھی ہے جو صحیح مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے یعنی کہنا یہ ہے کہ صحیح مسلم میں پائی جا رہی ہے وہ حدیث لیکن امام بخاری رحمت اللہ نے صحیح بخاری میں اسے معلقاً ذکر کیا تو معلق صحیح بخاری میں ہے تو اس کا مطلب یہ مس سمجھ لیجئے گا کہ یہ ضعفی ہوگی نہیں کیونکہ اس کی سند کا پچا چل گیا ہے علم ہو گیا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے پوری تحقیق کر کے ایک ایک سند کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں محضو فعاوی کون ہے اس کی پوری تحقیق کے بعد یہ پوری تفتیم آتی ہے اور یہ ایک لمبی بحث ہوتی ہے صحیح بخاری کے بارے میں کہ صحیح بخاری کی معلقات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس میں صحیح کے درجے کی بھی ہیں حسن درجے کی بھی ہیں حسن لے غیرہی کے درجے کی بھی ہیں اور بعض ضعیف روایتیں بھی ہیں اس کا بھی انکار لیکن یہ بات جو ہے بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ اگر محضو فعاوی کا پتا نہیں چلا تو کیا رہے گی حدیث ضعیف ہی رہے گی یہ کیا ہے معلق حدیث جب صحت اور ذوق کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ کو اشتبہ ہوتا ہے کہ صحت اور ذوق سے کیا مراد ہے آیا جب ہم کہیں کہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب اس کا معنی صحیح ہے اور ضعیف بولے تو اس کا معنی ضعیف ہے یا صحیح اور ضعیف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نسبت صحیح ہے اور اس کی نسبت ضعیف ہے اس کی وضاحت ہم پہلے درس میں کر چکے ہیں ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ شروع میں ہی ہم نے جو ہے اس کی وضاحت کر دیا کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو وہ ضعیف کیسے ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ تو اس لیے ہم اس کی وضاحت پہلے ہی شروع میں ہی کر چکے ہیں اس کے بعد دیکھئے دوسری قسم معلق یہ بات آپ کے سامنے آگئی اب اس کے بعد کیا ہے مرسل مرسل کسے کہتے ہیں محدثین کے یہاں مرسل کی بحث تھوڑی لمبی ہوتی ہے معلق کے بحث معلق کی بحث بھی لمبی ہوتی ہے کب ہوتی ہے جب ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معلقات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنا شروع ہے ونہ استعلاح کے لحاظ سے کوئی لمبی بحث مرسل کی بحث زیادہ لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مرسل حدیث کے بارے میں بہت سارے عیمہ کی یہ رائے رہی ہے کہ مرسل حدیث صحیح ہے رائف نہیں صحیح ہے اور بہت ساری اس حسلے میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے مرسل حدیث کو لے کر جیسے حدیث کی تعریف میں یہ چیز پائی جاتی ہے ویسے ہی مرسل کا جو صحیح تصور ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں مرسل حدیث ضعیف کہتے ہیں یہاں تک بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ مرسل حدیث سب سے پہلے اس کو ضعیف قرار دینے والے امام شاہی رحمت اللہ علیہ ان سے پہلے سب لوگ مرسل قابول کرتے ہیں اس کو صحیح مرسل تو یہ کچھ جو ہے چیزیں ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی جس کی وجہ سے مرسل کی بحث تھوڑی تفصیل طلب ہے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرنے پڑھیں گے سب سے پہلے مرسل کی تعریف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیے میں اصل بورڈ کا یہ حصہ استعمال اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی قسمیں لکھنی ہے تو اس لیے مرسل کے بارے میں زیادہ لکھ نہیں پاؤں گا لیکن آپ کے سامنے چیزیں بیان کرنا مرسل عربی زبان میں یہ لفظ جو مرسل کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کی کئی میننگ آتی ہے یعنی کہی لیاز سے اس کو استعمال کیا گیا اس کی جو میننگ ہے عربی زبان میں اس میں سے ایک ارسال جو ہے اطلاق کے معنی میں ہوتا ہے اطلقہ ارسلہ کے معنی ہوتے اطلقہ اطلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز اس کو آزاد چھوڑ دیا اس کو باندھانے اس کو باندھانے ایسے ہی چھوڑ دی جیسے قرآن میں ہے ارسلن الشیاتین علالکافر ہم نے شیطانوں کو شیاتین کو کافروں پر ایسے ہی کھلا چھوڑ دی ٹھیک ہے تو یہ ایک معنی ہوتا ہے انسان کا عربی زبان میں اس کے لحاظ سے بھی یہ اشتعلہ ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے اس کے لحاظ سے کہ جو تابعی ہوتا ہے آخر میں روایت کرتے ہوئے تابعی ہوتا ہے اب تابعی کی اوپر کون راوی ہے اس نے حدیث کو اس کے ساتھ باندھا نہیں بلکہ آگے کیا کر دیا کھلا چھوڑ دیا اللہ کے رسول تک پہنچ گیا جب بیان کر دیا کہ فلان سے حدیث سنی ہے تو گویا کی حدیث کو اس کے ساتھ باندھ دیا جب ذکر نہیں گیا کس سے سنا ہے تو گویا کی حدیث کو کھلا چھوڑ دیا تو اس کو محدثین مرسل کہتے ہیں یعنی ایسی حدیث جس کو تابعی نے کھلا چھوڑ دیا باندھا نہیں کہ کس سے یہ حدیث سنی ہے یہ ایک جو ہے اسطلح لغت کے لحاظ سے عربی لینگویج کے لحاظ سے یہ معنی ایک تو ہے ذکر کہ عرصال کے معنی عربی زبان میں اس کا ایک معنی ہوتا ہے کوئی کام جلدی کرنا کوئی کام جلدی کرنا ناقت رسیلت عربی میں کہتے ہیں ایسی جو ہے اونٹنی کو جو بہت تیز بھاگتی ہے سریعت سائر عربی میں کہتے ہیں بہت تیز بھاگتی ہے اس کو کہتے ہیں ناقت رسیلت تو مرسل حدیث میں بھی ایسا لگتا ہے کہ حدیث کی روایت کرتے ہیں تابعی تک پہنچے تو تابعی کو ختم کر کے سیدھے کہاں پہنچ گیا اللہ کے رسول تصور آیا ذہن میں ابھی تابعی کے بعد کوئی اور تابعی بھی ہو سکتا ہے کوئی صحابی بھی ہو سکتا ہے یہ سب کے بعد پہنچنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس لیکن سب کے پاس سے ہوتے بھی جائیں گے پھر لمبا ٹائم لگ جائے گا جلدی کر دیا شاٹ کر مار لیا تو اس کو کیا کہتے ہیں مرسل تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے عربی دوان ایک معنی جو ہے عربی دوان میں اس کا استرسال کہتے ہیں عربی دوان اتمنان جو ہے اس کا معنی اتمنان کا معنی ہوتا ہے اس منان سمجھئے تسچس پائی ہونا جو آشکال تو برسل کیوں کہتے ہیں مہدیسین اس کے اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ تابعی کو اس کے اوپر جو راوی تھا اس پر اتمنان تھا اسی لئے چھوڑ کر اللہ کے رسول پہنچ گیا اس پر اتمنان ظاہر کرتے ہوئے اپنا اس کو حضب کر دیا کہاں پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا یہ کیا ہے لغوی عربی زبان کی عربک لینگویج کے لحاظ سے ارسال کیا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا مرسل حدیث کی تعریف کیا ہے یہ تعریف ہم آپ کے پاس عربی میں لکھیں گے کیونکہ مرسل حدیث کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں میس انڈر سٹینڈنگ ہے اس لئے کچھ سوالات بھی آتے ہیں کہ اگر مرسل حدیث میں صحابی کو حضب کیا گیا ہے تو پھر یہ ضعیف کیوں ہے یہ مرسل سٹینڈنگ ہے بہت سے لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مرسل حدیث میں صحابی حضب ہوتا ہے تو کبھی اس کی تعریف کرتے ہوئے دیفینیشن کرتے ہوئے کیا کہہ دیتے ہیں جس میں صحابی کو حضب کر دیا گیا جب صحابی حضب ہے تو صحابہ سب کی سب جون ہیں وہ trust ورثی ہیں ان کا اگر حضب بھی کر دیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں آدھ تو صحیح ہوگی تو پھر یہ مرسل ضعیف کیوں ہے یہ سوالات آتے ہیں یہ اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابی کو حضب کر دیا یہ دیفینیشن اس کی صحیح نہیں حالانکہ عربی میں بھی بعض کتابوں میں ایسے ہی ذکر کر دیا یہی سے غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں بڑی مشہور کتاب ہے لزم کی شکل میں بے خونیا کہتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہے عربی میں کیا لگا ہے مرسل وہ ہے جس میں صحابی تاقیت ہو گیا حضب کر دیا گیا صحابی کو ذکر نہیں کیا گیا اور یہی سے لوگوں میں یہ غلط فہمی شکریہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی